موسیقی ناظرین سلام علیکم میرے خصوصی پروگرام خبر و خیال میں آپ سب کے استقبال ہیں میں محمد صدیق اور میرے ساتھی سجد حسن سال سلام علیکم ناظرین ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا یہ خصوصی پروگرام جو بھی ٹرینڈنگ نیوز ہوتی ہے جو اہم نیوز ہوتی ہے اور جو بھی آج کل چل رہا ہے ہم اس پر بات کرتے ہیں اور آئیے ہم اس طرح کی کچھ ٹاپکس لے کریں جس پر ہم بات کریں گے تو آئیے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کچھ اسٹیٹس میں تقریباً چھے اٹھ اسٹیٹس میں زیبنی انتخابات یعنی بائی پودس ہوئے تھے تو ریزلٹ آنے پر معلوم ہوا کہ انڈیا بلوگ کو تقریباً تیرہ میں سے گیارہ سیٹیں ملی ہیں اور دو سیٹیں سی بی جے پی کے بلوگ کو گئی ہیں اور دوسرا امپورٹنٹ نیوز ہم بات کریں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جمع کشمیر میں اب اسیمبلی انتخابات ابھی ڈیو ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر بھی دلی کی طرز پر انتخابات کرائے جائیں گے اور لیفٹرین جنرل کو وہی پاور دیے جائیں گے جو دلی میں دیے گئے ہیں اس پر ہم بات کریں گے اور تیسرا جیسا کہ آپ معلوم ہیں انہیں کافی لوگ فکر مند ہیں کہ نیٹ کا جو معاملہ چل رہا ہے انہیں 18 جولائی کو اس کی ہیئرنگ ہونے والی ہے سپریم کورٹ میں اور پھر اس کے کانسلنگ بھی روک دی گئی ہے تو اس کے بارے میں بھی لاکھوں انسٹرینٹس کافی فکر مند ہیں کہ آخر کیا ہونے والا ہے اس کے نتائج کیا ہونے والے ہیں اس پر بھی ہم تھوڑا سا مختصر بات کریں گے تو آئیے سب سے پہلے ہم چلتے ہیں کہ ریزلٹس آئے ہیں تقریباً ڈیفرنٹ سیٹس کے اسمبلی کے زیمنی انتخابات ماں پہ ہوئے تھے اور ریزلٹس کے ٹینٹ سے معلوم ہوتا ہے کہ انڈیا بلوگ کو کافی سیٹیں ملی ہیں اور ہارڈلی دو سیٹیں بی جے پی کے انڈیا ہو گئی ہیں تو اس سے پتا چلتا ہے کہ ابھی بھی جو حالات ہیں وہ تبدیل نہیں ہوئے ہیں حالانکہ انڈیا گورنمنٹ چارج لے چکی ہے اور سب کچھ ہو چکا ہے لیکن اس کے بوجود بھی کوئی حالات میں تبدیلی نظر نہیں آ رہی ہے عوام مسلسل بیزار ہو چکے ہیں مہنگائی کا وہی عالم ہے نہ ایمپلائیمنٹ ہے بس ہمارے وزیراعظم تو جاتے رہتے ہیں دوروں پہ یہاں کی ملک کے کوئی بھی مسائل کا حال ابھی تک نہیں ہوا ہے تاکہ ٹھوس نراؤٹ اجلاس ہوتا ہے کافی یعنی ایکنومک جو کانسل کا اجلاس ہوتا ہے اور اس پہ باتچیت ہوتی ہے لیکن ٹھوس اقدامات آج تک بھی نہیں کیے گئے ہیں بلکہ مسلسل روز بروز ریٹ کھانے پینے کے ہر چیز پہ مسلسل بڑھے ہیں تو اس سے صاحب ظاہر ہے یہ ریزار سے کہ عوام بیزار آ چکے ہیں یعنی اتنی جلدی تھرڈ ٹم میں آنے کے بوجودی شاید عوام یہ محسوس کر رہے تھے کہ کچھ تبدیلی آئے گی اور انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم تو تیسری بار آئے ہیں تو تین گناہ ہم محنت کر کے عوام کو اس کا ریزار دیں گے تو سجا صاحب یہ سب جملے واضی لفاظی ہے کب تک چلے گی عوام کو آپ کب تک بے ہو بنات رہیں گے دیکھیں یہی تو دیکھیں عوام نے یہی تو میسیج دیا ہے زمینی چناؤں میں سترہ سیٹوں پہ اسملی کی دس تاریخ کو الیکشن ہوا تھا اسی میں نے کی سات سٹیٹس کے مختلف سیٹس پہ جو خالی ہوئے تھے کسی کے دخال کے وجہ سے یہاں کسی کے ریزار کرنے کے وجہ سے یہ سیٹیں خالی ہوئے تھے تو اس پہ الیکشن ہوا اور اس الیکشن میں تیرہ سیٹوں پہ الیکشن ہوا اس میں سے گیارہ پہ انڈیا بلاک کا جیتنا یہ ایک میسیج ہے دیکھیں کانگریس نے بھی جو ہے رییکشن دیا ہے ریزارٹ آنے کے بعد کہ یہ ایک میسیج ہے کہ عوام جو ہے اب پوری طریقے سے بی جے پی کو مسترد کر رہی ہیں بی جے پی کے اقتدار کو عوام قبول کرنے کو تیار نہیں ہے کانگریس نے یہی کہا کہ آپ اقتدار میں آ گئے ہیں آپ تیسری بار وزیر آدم بن گئے ہیں آپ پھر سے جو ہے اپنے آپ کو وشوہ گروہ جو ہے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ روز بھی گئے روز کے جو ہے سربرا پوتین سے آپ نے ملاقات کی اور پھر آپ آسٹریہ بھی گئے آپ بیرونی دورے بھی آپ نے شروع کر دیا ہیں اور آپ نے پھر سے جو ہے یہ دعویٰ کرنا شروع کر دیا ہے کہ دنیا میں انڈیا کو ہاتھوں ہاتھ لیا جا رہا ہے اور وہ صرف اور صرف موضی اور بیجے پی کے وجہ سے یہ ہو رہا ہے اور پھر آپ جو ہے انڈیا میں الیکشن کے دوران میں آپ نے کہا تھا کہ ہم عوام کی بھلائی کے لیے کام کریں گے لیکن جیسے ہی آپ اقتدار میں آئے تیسری بار جیسے ہی آپ نے جو ہے وزیر آدم کی کورسے سمالی جیسے ہی آپ نے وزیر آدم کے عہدے کا حلف لیا اس کے دوسرے تیسرے دن دودھ کی خیمتیں بڑھ گئی ہم انہوں نے بڑھا دی اور دیگر جو کمپنیاں تھیں جو دودھ سپلائی کرنے والی بڑی کمپنیاں انہوں نے دودھ کی خیمت میں فی لیٹر جو ہے اضافہ کر دیا مطلب یہ کہ آپ نے پہلا کام حال آف لینے کے بعد دودھ جیسی بنیادی شے جو جو ہے ایک ضرورت ہے خاص طور پر بچوں کے لیے جو ہے دودھ کی جو ہے بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس شے کو جو ہے آپ نے مہنگا کر دیا پھر اس کے کچھ دنوں کے بعد وزیر فینانس نے رملا ستارہ من کی ایک میٹنگ ہوتی ہے مختلف جو ہے ریاستوں کے وزرائے فینانس کے ساتھ اور پھر وہ اعلان کرتی ہیں کہ ہم نے جیسٹی کی شریں بڑھا دی ہیں جیسٹی کی شریں بڑھ گئیں پچیس فیصد تک جو ہے اضافہ ہوا ہے جیسٹی کی شریں مختلف جو ہے اشیاء پر مختلف شریں لگائی گئی ہیں تو دوسرے معنوں میں آپ نے ایک بار پھر جو ہے جیسٹی کے ذریعے لوگوں کے کمر پہ مہنگائی کی ایک اور جو ہے بوجھ بلاد دیا ہے یہ صرف اور صرف آپ کے اقتدار میں آنے کے مہند ایک ہفتے کے اندر یہ دو بڑے جو ہے وار آپ نے کیا عوام پہ جو ہوا یہ جیسٹی کی میٹنگ ابھی قتم بھی نہیں ہوئی تھی کہ جو ہے جی اور جو ہے ریٹیل نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم جو ہے جو ریچارج کی شریں ہیں وہ بڑھا دیں گے اور پھر جو ہے آپ نے دیکھا کہ پچیس فیصد تک جو ہے شریں بڑھا دی گئی ہیں کم سے کم پر مطلب ایک ہے مختلف جو ہے ایک مہنے کے لیے اتنے دو مہنے کے لیے اتنے چھ مہنے مطلب ایک ہے آپ نے جو بنیادی ضرورت تھی یقیناً آج موبائل بنیادی ضرورت آپ نے بنا دی ہے موبائل کے بغیر انسان کا گزارہ مشکل ہے آپ نے جو ہے انسان کو پوری طریقے سے موبائل کا جو ہے محتاج بنا دیا ہے آپ نے انسان جو ہے باہر نکلتا ہے تو آپ آن لائن پیمنٹ کا اس سے اتقاضہ کرتے ہیں تو اس کو موبائل کے ذریعے آن لائن پیمنٹ کرنا ہے آن لائن پیمنٹ کے لیے اس کا موبائل میں انٹرنیٹ ضرور ہونا ضروری ہے اور اس انٹرنیٹ کے لیے ان ضروریات کے لیے اس کا جو ہے فون ریچارج کروانا لازمی ہے مطلب یہ کہ کمبلشن میں آگیا ہے یہ جو ہے لگجری سے کمبلشن میں آپ نے اس فون کو جو ہے آپ نے کمبلشن کا جو ہے قصہ بنا دیا ہے اب جو ہے یہ انسان کی ضروریات بنیادی ضروریات میں حامل ہو گیا ہے فون بھی اور اس کی سیمتیں آپ نے بڑھا دی پہلے تو جو ہے اس کا عادی بنایا اس کی جو ہے اس کو ضرورت بنایا عام آدمی کی اور آپ نے یہ اتنا عادی بنا دیا کہ آدمی کو اس فون کا کے اب وہ اس فون کے بغیر باہر نکل ہی نہیں سکتا اور اس فون میں اس کو انٹرنیٹ بھی چاہیے اور پھر اس کی شرعیں آپ نے بڑھا دی مطلب یہ کہ پھر سے ایک عام آدمی پہ آپ نے ہزار روپے کا کم سے کم بوجھ ڈال دیا ہے یا کنل دیکھیں آج ایک گھر میں اگر پانچ آدمی ہے تو پانچ فون ہے مطلب یہ کہ ایک گھر پہ کم سے کم کی میں بات کر رہا ہوں ایک گھر میں اگر پانچ آدمی ہے تو پانچ فون ہے پانچ فون ریچارج ہوں گے ایک ہزار روپے کا بوجھ ڈال دیا فون کے ریچارج کے ذریعے دودھ پورے مہنے آدمی پیتا ہے اس میں جو ہے آپ نے اضافہ کر کے اس کا بھی جو ہے دو تنسل روپے کا بوجھ تو ڈالی دیا بے کام آتے تو مستخل آپ جو ہے مہنگائی کو بڑھا رہے ہو جیسے ہی نرملا ستر امن نے جی اسٹی لگان میں اضافہ کا اعلان کیا آپ نے دیکھا کہ جو ہے جو بنیادی اشیاناج ہے چاول ہے گیہوں ہیں اس کے خیمتیں بڑھ گئیں آٹھا ساٹھ روپے سے زیادہ دی کلو آٹھ ساٹھ روپے سے تجاوز کر گیا چاول کے خیمت جو ہے دبنی ہوئی مطلب ہے کہ ایک بیک چاول کے خیمت جو گیارہ سو پچاس روپے میں ہوا کرتے تھی پہلے اب وہی بیک بائیس سو روپے کا آزا ہے پرشیس کلو کا ایک بیک تو یہ ایک موٹی موٹی میں بات کر رہا ہوں کہ آپ نے ایک بیک پہ ساتھ آٹھ سو روپے اضافہ کر کے پھر سے ایک آزا روپے کا آپ نے آم آدمی پہ بوز ڈال دیا ابھی ابھی گیاس کی خیمت بڑھنی ہے پیٹول کی خیمت بڑھنی ہے اشارے مل رہے ہیں مسلسل اشارے مل رہے ہیں کہ گیاس اور پیٹول کی خیمت میں اضافہ ہو سکتا ہے الیکشن سے پہلے گیاس کی خیمت کم کی گئی تھی آپ کو یاد ہوگا ایک سو روپے کم جی بینکو سو روپے کم کیے گئے تھے تو اب یہ اشارے مل رہے ہیں کہ جو عام بجٹ ابھی ہونے والا ہے جو اسی مہینے کی اینڈنگ میں شاید غالباً ہوگا عام بجٹ تو اس عام بجٹ میں ایسے ایسے فیصلے کیے جائیں گے کہ اگلے پانچ سالوں تک انسان ایک بدترین مہنگائی سے دو چار ہو جائے گا تو برحال جس طریقے کے آپ کے روئیہ ہے جس طریقے کا آپ کا جو ہے اس ملک کے عوام کے تعلق سے جو ہے آپ کا جو صفاقی ہے ہم تو اس کو صفاقی کہیں گے کوئی ہمدردی نہیں ہے کوئی سمپتی ہے ہی نہیں کوئی سمپتی ہمدردی ہے آپ کی عام آدمی سے ہی نہیں بلکہ اُلٹے آپ کٹھور ہوتے جا رہے ہیں عام آدمی کے حوالے سے آپ کا روئیہ کٹھور کٹھور ہوتا جا رہا ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ آپ ایک جمہوریت میں زندہ ہیں آپ ایک جمہوریت کتابے ہیں اور آپ جو ہے عوام کے اوٹ سے جیت کے اختیار میں آئے ہیں اس کا آپ کو احساس ہی نہیں ہے اور اسی کا جو ہے لوگوں میں جو بیچینی ہے تو وہی بیچینی ہے لوگوں میں آج اسمبلی الیکشن میں تیرہ سیٹوں پہ تیرہ سیٹوں میں سے آپ کو جو ہے گیارہ سیٹوں پہ ہرایا ہے تو آگے آنے والے دنوں میں کیا کیا ہونے والا ہے آپ دیکھیں اب مہارسٹرہ میں اسی مہینے اسی سال کے آواخرے میں الیکشن ہوں گے اور جمہور کشمیر میں تو سپریم کورڈ نے ہدایت دی دی ہے کہ لسمبر سے پہلے الیکشن ہونے ہیں تو اب یہاں الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو یقیناً عوام اتنی زیادہ جو ہے بی جے پی سے بدل ہو چکی ہے عوام اتنا زیادہ جو ہے ناراض ہیں کہ وہ تو اس کا بدلہ دیں گے دیکھیں آج گوستہ روز میں دیکھ رہا تھا کہ وزیراعظم جب رشیہ گئے تھے تو یہاں کے چینل چلہ چلہ کے کہہ رہے تھے کہ ہندوستان دنیا کی پانچ میں بڑی معیشیت بن گئی ہے بڑی طاقت بن گئی ہے تو اس کے جواب میں ایک چینل نے آئلینڈ خطر اور سنگاپور جیسے چھوٹے چھوٹے ملکوں کا حوالہ دے کے کہا بازاتا ہے ڈیٹا جاری کیا آئلینڈ سنگاپور اور دوسرے یورپ کی چھوٹے چھوٹے کنٹریز کا خطر ہے دوسرے کنٹریز کا دیٹا جاری کیا اس نے کہا کہ وہاں پہ ایک آدمی کی سالانہ آمدنی تقریباً بارہ لاکھ ڈالر کے آس پاس ہے بتائیں اس کا کہنا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ انڈیا کی سالانہ آمدنی ایک آدمی کی ایک آم آدمی کی کیا ہے آپ دیکھ لیجئے اور پھر دیکھئے کہ آپ جو ہے معیشیت پانچ جو معیشیت کہاں سے بن رہے ہیں جب آپ آئیلینڈ کا مقابلہ نہیں کر سکتے خطر جیسے چھوٹے چھوٹے ملکوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو بڑی طاقتوں کو کیا مقابلہ کریں گے بلکل صحیح بات ہے بلکل صحیح بات ہے ناظرین دیکھئے آپ کے دوروں سے آپ کے زیافتوں سے آپ کے رشیہ کے دورے سے عوام کا پیٹ بننے والا نہیں ہیں اور آپ کو سیکھنا چاہیے تھا کہ آپ کی جو بڑے دعوے تھے جو کمر ٹوٹی چار سو کے پار والا جو قصہ تھا جو کہانی بن کے رہ گیا ہے تو معلوم آکے عوام کیوں ریجیکٹ کر دیئے تو آپ کو فوراں حرکت میں آنا چاہیے تھا جیسے یہ آپ اختیار پہ آتے تو عوام دشمن فیصلوں کو کم سے کم تو ختم کرتے یا کم کرتے بجائے اس کے جہنا آپ مسلسل پھر شروعات اپنی وہ اپنی پرانی رویش پہ آگئے ہیں پرانی حرکتیں جاری ہیں اب بتائیے کہ ٹیلی فون کی جو چارجز ہیں کہ ایک عام عدمی کوئی یوز کرتا ہے ٹیٹی فائی پرسنٹ پچیس فیصد کس کو کہا چلیے پچیس فیصد اگر ہوتے ہیں لیکن پچیس فیصد جبکہ ہر گھر کی ضروریات بن چکی ہے اور آپ آن لین پیمنٹ کا سسٹم کر دیئے ہیں اور آپ پھر بڑھا رہے ہیں تو صاحب ظاہر ہے کہ آپ کی نیت صحیح نہیں ہے عوام دشمن پولیسیز میں آپ پھر ایک بار پانچ سال تک اور تکلیف دینا چاہتے ہیں دیکھیں یہ آئینے کی طرح الیکشن آنے والے ہیں اوری شیٹس کے اس میں پتا چلی جائے گا تو کوئی حرکت نہیں ہے آپ کیا وشوہ گروہ بنیں گے اس سے عوام کو کیا ہونے والا ہے عوام کو تو خوش رکھیں ان کو تو صحیح پیٹ بھر کے کھانا دیں آپ مینگئی کم کریں عام آدمی فائدہ کیا ہے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے سبق سیکھتے کہ آپ جو ہے نا اتنے کم سٹیٹ ملیں چلو محنت کر کے عوام کو پہلے خوش رکھیں گے لیکن الٹا آپ عوام دشمن پولیسیز کو کنٹینئو رکھیں گے ملکل ہے تو بڑی ایک علمیہ تائجیڈی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں جانا آپ آپ ادھر دیکھیں گے ماب لنچنگ کا پھر شروع ہو گیا پھر شروع ہو گیا ہر چیز کوئی تبدیلی نظری نہیں آ رہی ہے تو پھر فائدہ کیا ہے بتائیے جبکہ آپ کو کتنی سٹیٹیں کم ملے ہیں آپ کو خود شرم محسوس ہونی چاہیے کتنے دعوے کیے واراناسی میں گھار رہے تھے واراناسی کا ہر تیسرا آدمی کہہ رہا ہے کہ میں نے موزی کو اٹھ نہیں دیا آج تک نہیں ہوا تھا کہ واراناسی جو ایک مقدس شہر ہے جو ہندو دھرم کے حوالے سے اس کی ایک تاریخ ہے اور جو ہندو کے حوالے سے سب سے بڑا مرکز ہے تو جب یہ سب سے بڑا مرکز ہے تو وہاں پہ آپ موڈی وزیرا آدم ہارتے ہارتے جیتے ہیں بلکہ صحیح کہا ہے ان کے ورکرز نے کہا ہے کہ یہ تو ہار رہتے ہیں ہم نے اوٹ ڈال کے ان کو پھر جیتا ہے ایک ورکر کا کہنا ہے برابطہ اور انٹیریو دیا تھا جانا تو ایسی عرکتیں کرنے سے طرح سوچنا چاہیے کہ آخر عوام بزن کیوں ہو چکے اور نہ ہی آپ اپنے مذہب کے جو وعدیں ہیں اس پہ ہی پورے اترتے ہیں آپ رامندیر بناتے ہیں وہ بھی لیکج ہوتی ہے اس کو بھی پروپر آپ کنسٹرکشن نہیں کر سکتے ہیں تو بچا کیا ہے یہ بتایا آپ ایودیا کی ریپورٹ آئی تھی آپ نے بھی دیکھے ہوگی کہ بارش جو حالیہ دنوں میں بارش ہوئی جو ان کے مہینے میں جو تفانی بارش ان کا کہنا تھا کہ ایک دن بارش بھی یہاں پہ ایک دن کی بارش میں سڑکوں پہ گڑے پڑ گئے رامپت جو یوگی اور موضی سرکار نے کہا تھا کہ یہ جو ہے ایودیا کی سب سے عالی شان سڑک ہوگی کیونکہ یہ سڑک جو ہے رام مندر تک جا رہی ہے اس کا نام رامپت رکھا گیا تھا اور یہ سڑک سب سے عالی شان سڑک ہوگی اس سڑک کو بنانے کے لیے دونوں طرف کے دھر توڑے گئے تھے لوگ کہتے ہیں کہ قدیم ترین مندر جو ہے دھائے گئے قدیم ترین جو چھوٹے چھوٹے مندر ایودیا تو ویسے بھی مندروں کا شہر ہے پورے مندر دھا دیے گئے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہزاروں سال پرانے مندر گرا کے سڑک بنائی گئی اور سڑک ایک ہی بارش میں پوری طریقے سے توٹ پھوٹ گئی تو یہ جو ہے آپ کا جو ہے یہ پروجیکٹ ہے ایودیا کا جو پروجیکٹ جس کے بارے میں موضی نے کہا تھا یوگی نے کہا تھا بی جے پی نے کہا تھا کہ دنیا کا سب سے آل شان سب سے شاندار سب سے جلی بننے آلہ پورجیکٹ کہا گیا تھا تو آپ بتائیے کہ کیا آپ نے جو ہے کیا ہے وہاں کی سڑکوں کا کیا حال ہے آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ اتنے زیادہ گڑے پڑ گئے ہیں کہ کسی گاڑی کا اس سڑک سے گزرنا مشکل ہو گیا یہ حالہ کا اندلہ گئی ہے جنب تو یہ چیز ہر جگہ ہر جگہ فیلئر ہے آپ کسی چیز میں بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جینا واقعی یہ کارنامہ حکومت کا دس سال حکومت کرنے کے بوجود بھی آپ جینا کیا کیے بتائیے کوئی ترقی نے کچھ بھی نہیں ہے جینا تو یہ جینا چل رہا تھا تو ناظرین آئیے ہم اور ایک ٹاپک کی جانب چلتے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں دوہزار ونیس میں جمع کشمیر کا جو اسپیشل اسٹریٹس تھا وہ ختم کر دیا گیا تھا اس کے بعد پھر یونین ٹریٹری بنا دی گئی تھی اس کو اور دوبارہ وعدہ کیا گیا ہے کہ جل سے جل الیکشن کیے جائیں گے لیکن اس کو بھی مسلسل پینڈنگ رکھا گیا مسلسل کوئی نہ کوئی بہانے سے الیکشن کو ملتوی کرتا گیا آخر میں سپریم کورٹ کا انوالمنٹ ہوا اور وہ لیکن جل سے جل دسمبر سے پہلے وہاں پہ اسمبلی الیکشن کرائے جائیں تو وہ اس پر پھر حکومت کا فیصلہ دے ٹھیک ہے ہم کرا دیں گے لیکن وہاں پر بھی ایک رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر بھی ڈلی کے طرز پہ ہی وہاں پہ الیکشن کرائے جائیں گے یعنی ڈلی میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ڈلی گورنمنٹ وہاں کی جو لیفٹرین گورنر اس کی غلام ہوتی ہے اس کی غلام ہیں اس کی مرضی کے بغر کچھ بھی نہیں ہوتا خاص طرح پر جب ایڈمیسٹیٹیو آئی ایس آفیسس وغیرہ کا جو تقرر ہوتا ہے ڈیپارٹمنٹ میں تو وہ لیفٹرین گورنر کی منظوری سے ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سارا ایڈمیسٹیشن اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہ رہے ہیں یعنی اسٹیٹ گورنمنٹ کو مجھول کر کے ان کو بلکل ناکارہ بنا دینا چاہ رہے ہیں تو آپ بلکل بعض اپنی آرڈرس ایشو ہوتے ہیں کہ اب جمہو کشمیر میں بھی اسی طرح کے وہاں پہ پالیسی بنائی جائے گی تو بتائیے پھر الیکشن کا مقصد کیا ہے جو اپنے ہاتھ میں لیلئر ایڈمیسٹیشن اس کا غلام بنا کر رکھ رہے ہیں لیفٹرین گورنر کا مطلب کیا ہے پھر الیکشن کا میری سانس سے باہر ہے یقینا بہت ہی جو ہے پہلے ہی کشمیر کے لوگوں نے کہا کہ آرٹیکل تری سیونٹی کا خاتمہ کر کے جس طریقے سے بیجے پی نے دعویٰ کیے تھے کہ ہم نے کشمیر میں ہم نے بہت بڑا انقلاب برپا کیا ہے وہاں کے لوگوں کو مینسٹیم میں ہم لے آئے ہیں ان کی ترقی پہ ہم دیان دے رہے ہیں وغیرہ وغیرہ تو وہ تو پول ساری کی ساری پول کھل چکی ہے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آرٹیکل تری سیونٹی کے خاتمے کے بعد سے آج تک وہاں کے حالات سامن نہیں پا اور بڑھ گئی ملٹنسی اور ملٹنسی بڑھ گئی ہے اور حالہ اب تو یہ عالم ہو گیا ہے کہ ملٹنس جو ہے فوجیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں فوجیوں پر حملے ہو رہے ہیں اور ایسے اسپیشل ویپنز یوز کریں کہ وہ کہا جاتا ہے کہ ٹرکس کے اندر اس کی گولی گوستی ہے ٹرک کے اندر بیٹھے نو پانچ نوجوان جو ہے جہاں بہا اور پہاڑوں سے وہ لوگ فائر کر رہے ہیں آپ اندازہ لگائیں پہلے تو اس نویت کی ملٹنسی نہیں تھی ایک کا دکہ ہوتی آپ نے کچھ عجیب فیصلے کر کے وہاں کے لوگوں کو بہت زیادہ بزر کر دیا ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے اور افسوسناک پہلے تو یہ ہے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود جو ہے وزیر داکھلا دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہاں پہ پوری ترحقی دے دی ہے لوگ کچھ ہیں وغیرہ وغیرہ مرحل ترحقی جو ہے ان کا گلہ نہیں سکتا تاریفیں کرتے ہوئے اب جب آپ یہ تاریفیں کر رہے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ ہرٹیکل تری سیون ڈکسات میں کے بعد سب کچھ ہارا ہوا بہلا چنگا ہو چکا ہے تو پھر آپ نے یہ نیا جو ہے سسٹم کیوں لاغو کیا آپ نے جو ہے دیلی کے طرح پہ کیوں جو ہے وہاں بھی ایڈمیسٹریشن کو لیفٹرینٹ گورنر کے ہاتھ میں دینے کا فیصلہ کیا آپ نے کیوں تمام آئی اے سافسروں کو آئی پی اے سافسروں کو جو بھی جو ہے نظم و نسک کے ذمہ دار ہوتے ہیں نظم و نسک کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں ان کو لیفٹرینٹ جنرل کے ذریعے اپائنٹ کرانے کا فیصلہ کیا ہے اس سے پہلے تو آپ نے کہا تھا کہ یہ لوگ مینسٹریم میں آ جائیں گے یہ لوگ ترقی کریں گے یہ لوگ خوشار ہو جائیں گے وغیرہ وغیرہ تو اب یہ سارے دعوے کھوکلے ثابت ہو رہے ہیں سپریم کورٹ نے سختی سے ہدایت دی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ دسمبر سے پہلے پہلے جمع کشمیر میں اسمبل الیکشن ہونے چاہیے اور وہاں پہ حکومت بننے چاہیے لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ اب بی جے پی کو یہ یقین ہو چلا ہے کہ وہاں پہ جو بھی حکومت بنے گی وہ بی جے پی کی نہیں ہوگی تو نتیجے میں بی جے پی چاہتی ہے کہ ایڈمیسٹریشن کو اپنے کنٹرول میں رکھے ہم حکومت تو نہیں کر پائیں گے لیکن کم از کم جو ہے یہ جو سرکاری افسران ہے یہ جو ڈسٹرک ماجسٹریٹ ہے یہ جو پولیس کے عدی کاری ہیں یہ جو نظر مناسب چلاتے ہیں ان کو تو کم از کم اپنے کنٹرول میں رکھیں یہی جو ہے فیصلہ آج وزرات اداخلہ کی طرف سے ہوا ہے تو برحال اس فیصلے سے دو باتیں ثابت ہو جاتے ہیں کہ ایک تو بی جے پی جمع کشمیر کے حوالے سے نیک نیت نہیں سنجیدہ نہیں ہے نیک نیت نہیں ہے اس کی نیت وہاں کے لوگوں کو ایک بہتر زندگی دینے کی بلکل بھی نہیں ہے وہ وہاں کے لوگوں کا ہلکت تن کرنے کا جو ہے منصوبہ بنا رہی ہے اور اسی منصوبے کے تحت آرٹیکل تری سیمیٹی کا بھی خاتم ہوا اور اب جو ہے اب یہ نئے نئے جو ہے ایک نیا سسٹم جو آ رہا ہے یہ بھی دیکھیں جب انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ہم کچھ دنوں بعد جب میں کشمیر کی جو ریاست کا درجہ ہے واپس کر دیں گے بحال کر دیں گے تو پھر اب تک کیوں ایسا نہیں ہوا ہے بلکہ الٹا آپ جو ہے اس کو پورا لیفٹنٹ جنرل گورنر کے جو ہے حوالے کرنا چاہے ایل جی کے ہاتھ میں آپ نے جو ہے اس کو حوالے کرنے کا جو فیصلہ منصوبہ بنایا ہے کہ کنن اس منصوبے سے جو ہے آپ کے جو ہے آپ کی نیک نیتی پہ سوال اٹھتے ہیں آپ کی نیت پہ سوال اٹھتے ہیں تو یہی جو ہے میسیج یہاں پہ آ رہا ہے ملتا ہے بلکل آپ نے بڑے بڑے دعوی کہے تھے کہ ملٹنسی کو ختم کر دیا جائے گا اور جب بتائیے جب مرکز کے ذریعہ انظام رکھا گیا ہے تو جب آپ یہ پاور دیتے ہیں ایل جی کو تو دوبارہ پھر وہی ہو گیا الیکشن کا مقصد ہی فوت ہو گیا الیکشن کا مقصد یہ ہے کہ ایڈویسٹریشن عوام کے ہاتھ میں آنا چاہی ہے پھر آپ کیسی طور رکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ جہاں نا دعشتگردی ختم ہو جائے گی پھر سے ترخی کرے گی اسٹیٹ جو صاحب ظاہر ہے کہ آپ جو ہے نا وہ اسٹیٹ کو ترخی آفتہ دیکھنا نہیں چاہتے اس کو بیک ورڈ ہی رکھنا چاہتے ہیں خالی باتیں بلند مانگ داؤں سے کام نہیں چلنے والا ہے کلیر کہہ رہے ہیں نیشنل کانفرینس کے سارے لیڈر کہہ رہے ہیں کہ حکومت سنجیدہ نہیں ہے اور بھی بیک ورڈ ہو گئی ہے کوئی ترخی وہاں پہ نہیں ہوئی ہے ساری چیزیں چھن لیے ہیں اب تو پولٹیکل پورٹ بھی اپنے ہاتھ میں لے لے رہے تھے بلکل یقین یقین یہ جو ہے ایک بڑا برا فیصلہ ہے ہم تو یہ کہیں گے کہ آپ کو جب تک آپ عوام کے تائیں سنجیدہ نہیں ہوں گے اس وقت تک آپ فیر فیر نہیں ہوتا بلکل جانا سیدھی سی بات ہے کہ عوام کے لیے عوام کی بھلائی کے لیے اگر آپ سنجیدہ ہیں تو پھر ہم سمجھیں گے کہ آپ فیر فیر ہیں اگر آپ عوام کے تائیں سنجیدہ نہیں ہیں آپ ایسے فیصلے لیتے ہیں مشکوک فیصلے خاموشی سے دیکھیں ہر فیصلہ بیجے پی کا آپ کو یاد ہوگا کسانوں کے تعلق سے بھی انہوں نے فیصلہ نہیں تھا وہ فیر فیر نہیں تھا سی ایک جو بنایا آپ نے قانون وہ بھی کوئی فیر فیصلہ نہیں تھا متشکی مشکوک فیصلے آپ کر کے آخر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں یہ ایک بڑا سوال ہے اور یہ سوال آگے میں اٹھتا رہا ہے بلکل بلکل ہمیشہ کانٹروورسیز پیدا کرو یعنی سیدھا سیدھا ایمانداری سے آپ آنسٹی سے آپ کو یہ چیز بنائیے عمل کریے تو سارے مسئلہ حل ہو جائیں گے بیسفل طریقہ سے رہ سکیں گے اور آپ جو ہے نا الزام دالتے ہیں پھر جو ہے نا پاکستان پہ وہاں پہ ہوتے ہیں تو پھر آپ کر کیا رہے ہیں وہاں پہ بلکل آپ نے بولا تھا کہ جب سے آرٹیکل تری سیونڈی کا خاتمہ ہوا ہے اس وقت سے جو ہے ملٹنسی کا خاتمہ ہو گیا ہے تو پھر اب یہ جو حالات وہاں کے بن رہے ہیں یہ کیا پیغام دیتے ہیں یہ سب سے بڑا سکتان ہے بلکل بہت اچھی بات ہے جنہا تو ناظرین اور ایک ٹاپی کا آخری ہم بات کرتے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں سب سے بڑا اگزامس میں کانٹیٹ اگزامس میں نیٹ کا مسئلہ بہت اہم بناوا ہے اور اس میں کانسلنگ پہ بھی روک لگا دی گئی ہے تو اٹھارہ تاریخ کو جولائی کی اس میں ہیئرنگ ہونے والی ہے سپریم کورٹ میں اس کے بعد ہی کچھ فیصلہ آئے گا کہ اس کو کیانسل کیا جائے پھر اس کو رکھا جائے اور مینوائل سی بی آئی نے بھی اپنی انکوائری شروع کر دیئے بہار سے تقریباً تیرہ لوگ کو حراست میں لیا گیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ تقریباً تیس سا چالیس لاکھ روپے لے کے اب تک ان کو رکھا جائے گا بیچارے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ آگے ہوگا نہیں ہوگا پھر سے دینا ہوگا اب کیوں ان کے مائنڈ کو اتنا ڈسٹرپ کر کے رکھے ہوئے ہیں کہ یہ فائنل اس کو کیوں نہیں کیا جاتا یہ سب سے بڑا سوال ہے چوبیس لاکھ کینڈیٹ ہیں بہت ہی جو ہے بے چینے سے انتظار کر رہے ہیں طلبہ کے آخر ہو کیا رہا ہے ایک تو لیک ہوا پیپر یہ بہت بڑا سانیا ہے اور پھر یہ بھی قبر آئی کہ ایک ہی سانٹر کے ساٹھ سے زیادہ بچوں کو ساسو بیس مارک پورے کے پورے یہ بھی بہت بڑا دھکا تھا جنہوں نے امانداری سے تیاری کی تھی پھر اس کے بعد یہ قبر آئی کہ گزارات سے اتنے پکڑے گئے دیار سے اتنے پکڑے گئے وہاں سے اتنے پکڑے گئے یہاں سے اتنے پکڑے گئے سب کچھ ہو گیا لیکن اس کے باوجود آپ ٹیسٹنگ ایجنسی کے خلاف کام کرنے کو تیار نہیں ہیں ایک لفظ کہنے کے لئے تیار نہیں ہیں آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ جو کام کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں ان کو آپ مت بھولیے سارا کا سارا لیک ہو رہا ہے سارے کی سارے معاملے آ رہے ہیں لوگ پکڑے جا رہے ہیں یہ انکشاف ہو رہا ہے کہ چالیس چالیس لاکھ روپے لے کے لوگوں کو بچوں کو پیپر دیا گیا ہے سب کچھ واضح ہونے کے باوجود حکومت کہہ رہی ہے بی جے پی سرکار کے نہیں وہ ادارے کو مت بولی آپ وہ شریف ہے وہ ماندار ہے وہ شفاف ہے وغیرہ جیسے آپ نے وہ الیکشن کمیشن کو نئی بولنے کا بولا تھا ووٹنگ مشینوں کو آپ نے شفاف کہا تھا اب اس کو بھی وہی آپ کہتے ہیں کلن چٹ دے رہے ہیں ابھی تو دیکھئے تعدہ حبر یہ آئی تھی کہ بیہار میں پٹنا ہے کوٹ نے جو ہے پندرہ لوگوں کو سی بی ای تحویز میں دیا ہے اس معاملے میں جو گرفتار کیا گئے تھے تو برحال یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن نیٹ کی کانسلنگ کے حوالے سے تجسس اپنے جگہ برقرار ہے بیچین اپنے جگہ برقرار ہے بچوں کی تشویش اپنے جگہ برقرار ہے بہت سارے بچوں کے لیے زندگی کا معاملہ ہے بہت اہم مسئلہ ہے ان کے پیرنٹس کے لیے بچوں کے لیے اور سپریم کورٹ میں ہیئرنگ اس کی جاری ہے اب سپریم کورٹ نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ جب تک کہ اس کی اگلی سنوائی نہیں ہو جاتی تب تک کانسلنگ پر روک ملاگا دی جائے کوئی کانسلنگ نہ کی جائے تو برحال اب ساری بچے سپریم کورٹ کے فیصلے پر اب دیکھنے ہالی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ سناتی ہے اور حکومت اس سلسلے میں کیا اقدامات کرتی ہے جب تک اندھیرہ ہے بے چینی ہے بے قراری ہے بچوں میں جو ہے کرا کے کشفش ہے بلکل یہ بہت ہی سنجیدہ بات ہے اور خاص بات یہ کہ ناظرین آپ غور کریں گے ہر معاملے میں گورنمنٹ ڈیفینڈ کر رہی ہے انٹی اے کو وہ رہی ہے کہ نہیں نہیں بلکل یہ کلین ہے وہ ہوتا ہے ویسا ہے ہم دوبارہ کہہ دیں گے لیکن حکومت یہ لفظ کہنے پہ تیانی ہے کہ ٹھیک ہے ہم اس کو کیانسل کر کے دوبارہ منعقی کر دیں گے لیکن اس موڈ میں ہرگیز نہیں ہے اسٹوڈنٹ ملتے ہیں وزیر تعلیم سے ملتے ہیں سپ کرتے ہیں لیکن حکومت صرف یہی بولتی ہے کہ نہیں نہیں کوئی بات نہیں وہ چند مخصوصی ایریوں میں ہوا ہے تو بتائیے جو محنت کرا اس کا کیا ہوگا اس کا کیا ہوگا ہر شہر میں پروٹیسٹ ہوا ہے ہر شہر میں سٹوڈنٹ کا پروٹیسٹ چاری ہے اس کے باوجود حکومت کے کان پر جو نہیں ہے بلکل نہیں ہے طلبہ کیا نہیں اصل کے حوالے سے بھی سنجیدہ نہیں ہے اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے اور یہ برابر معلوم ہوتا ہے کہ بڑا سکرنل ہے اس کے پیچھے بڑے لوگ انوال ہیں یہی تو حکومت ہاتھ دالنا نہیں چاہتی اس کو آپ جندگی سے کھلوار تو کر رہے ہیں تالیبیلوں کے معصوم بچوں کے اتنے لاکھ بچے ہیں ان کے پیرنٹ سے اور آپ کو معلوم ہے اس کے پریپریشن کے لئے کتنا خرچہ ہوتا ہے ایک سال محنت بچے کرتے ہیں پیسہ ہوتا ہے کاغلوں کی طرح محنت کرتے ہیں رات دین محنت کرتے ہیں اس کا ریزلٹ اگر نہیں آتا ہے یا پھر ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی جگہ کوئی اور جو ہے ان کا رینک لے گیا تو کزنی تکلیف ہوتی ہے سوچنے والی بات بہت بہت چیارہ اگر سوچیں سنجیدگی سے لیں تو بہت بڑا ایشو ہے اور ویسے بھی ناظرین دیکھیں دس سال سے جو حکومت چلے آ رہی ہے تو پیپر لیگ کے کئی کیسس ہو چکے ہیں کبھی اتنے کیسس نہیں ہوئے ہیں ہر اگزام میں ہر کامپٹیٹ اگزام میں کچھ ناکوچ گفلہ ہوا ہے اگر آپ تاریخ دیکھیں خاص طور پر بی جے پی سٹیٹس کے میں تو وہاں پہ پیپر بکے ہیں کھلے آپ کئی دفعہ کیانسل ہوئے ہیں وہ اس کے بوجود بھی کوئی حرکت نہیں ہوتی ہے خالی جہنا وہ سے چند لوگ گرفتار کر کے کہا جاتا ہے کہ پھر سے اگزام پھر سے اگزام کیسا دیتے ہیں آپ پیسے لیے ہیں ان سے اور ان سے الڈا پیسے لیے جاتے ہیں بلکل آپ دیکھیں فریق انڈک کرنا چاہیے تو اس قسم کے عوام دشمن پالیسیز سے عوام بیزار آ چکے ہیں آ رہے ہیں تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی اس کے نٹائج مال ہوئیں گے تو ناظرین ہی ہمارے کچھ امپورٹنٹ ٹاپک تو اس پہ ہم بات کریں انشاءاللہ پھر آندا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکس پروگرام میں اور جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ خدا آپ